اسلام علیکم دوستو آج کی قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ جیر کتائے اور آلگن خاتون وہ پرویسار کے علاقے میں ہوتے ہیں اور ایک سرائے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آلگن خاتون کہتی ہے کہ جلدی کھالو میں نے جاسوس بننا تھا میں نے تمہارے ساتھ آ کر غلطی کر دی میں نے بالا خاتون سے کہا بھی تھا پھر جیر کتائے سرائے کے ببرچیوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مجھے مل گیا مجھے وہ مل گیا اس کے بعد اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسمان صاحب آقتمور سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا تمہیں اس کی محبت پر یقین ہے تو آقتمور کہتا ہے کہ مجھے بہت پہلے سے ہی تھا لیکن میں نے علچجک کو بہت تکلیف دی ہے میں نے علچجک سے بھی بات کر لی ہے اس نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اسمان صاحب کہتے ہے کہ تم پھر لڑو گے اس کے لیے اور ہم بھی اپنا فرض نبائیں گے اس کے بعد آقتمور کہتا ہے کہ آقتم صاحب تو والدہ سلطان کے ساتھ ہے اس شادی کے بعد ہم رشتہ دار بن جائیں گے مگر آپ اس سے پریشان ہوں گے تو اسمان کہتا ہے نہیں جو ضروری ہوگا ہم وہ کریں گے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے علف کو علف کہہ رہا ہوتا ہے کہ اینہ گول سے آنے والی خون کی بدبو اسمان کی ناک کو جلا کر رکھ دے گی نہ صرف اینہ گول بلکہ ہم نے جو کچھ کھویا ہے اس سب کا انتقام لیں گے اب ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں پھر وہاں پر بائندر اپنے سپاہی کے ساتھ آ جاتا ہے علف اسے دیکھ کر کہتا ہے ہمارا اہم دوست آ رہا ہے بائندر سونے کسی کو کا صندوق دے کر کہتا ہے یہ ہماری دوستی کی نشانی ہے ان کے سامنے ہم دشمت ہوں گے لیکن حقیقت میں ہم ایک دوسری کے دوست ہوں گے میں تمہیں اینہ گول لینے کے لیے ہر چیز فرام کروں گا لیکن یہ ہم دونوں کے درمیان رہے گا تو علف کہتا ہے میں سمجھ گیا اس کا مطلب والدہ سلطان نے تمہاری طاقت کو دی تو بائندر کہتا ہے برکل وہ سمجھتی ہے کہ میں اہمک ہوں لیکن یہ سنکر علف کہتا ہے کہ اسمہان کے آنے سے پہلے ہم اچھے شراکتدار تھے لیکن اس کے آنے کے بعد ہم اس کے ماتحد ہو گئے پھر بائندر کہتا ہے کہ عثمان الجنجک کا ہاتھ مانگنے جائے گا تو فریق کہتی ہے کہ آئیے وہی لڑکی ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی تو بائندر کہتا ہے کہ رکو خاتون ابھی دولن اپنے گھر سے نہیں نکلی یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آگی کیا ہونے والا ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ